بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں نی ویڈیو کے طرف اس پورے ویک کے اندر سب سے زیادہ جو الارمنگ اور سب سے زیادہ جو اس وقت فلکچیٹ ہوئی اس پورے ویک کے اندر وہ ڈی ایچ اے بہاولپور کے اندر ہوئی یہ ڈی ایچ اے بہاولپور کی جو مارکیٹ ہے یہ جب مارکیٹ اوپن ہوئی تو اس مارکیٹ کے اندر یعنی کہ مارکیٹ کے اندر جو ریٹ تھا وہ تھا آپ کا جی تقریباً کچھ سکسٹی وان سکسٹی ٹو کے اندر میری مارکیٹ کو یہ ایک ویڈیو آئی مارکیٹ نیچے آنے والی ہے مارکیٹ میں اب ڈاؤن فال آنے والا ہے اس کی جو فرسٹ سپورڈ نیچے ہے وہ ہی دی ففٹی فائیو تو یہ ففٹی فائیو کو اٹلیس ضرور ٹچ کرے گی تو ایز ایٹ ایز مارکیٹ نے اسی طرح اپنی ڈائریکشن لی مارکیٹ میں نہ صرف ففٹی فور ففٹی فائیو کو ٹچ کیا بلکہ آج کا ریٹ فرائیڈے کا ریٹ جو ہے وہ ہے جی ففٹی تھری اب اس نے اپنی جو فرس پورٹ تھی یعنی کہ ففٹی فائیو کی اس کو نہ صرف ٹچ کیا بلکہ توڑ دیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ کلوز جو ہے یہ ففٹی فائیو کے مائنس میں ہوگی تو آنے والا جو ویک ہے وہ آپ کا ففٹی فورٹی ایٹ سے ففٹی ٹو کی بریکٹ کے اندر ٹریڈ ہونے والا ہے جو آپ کا آگے منڈے سے سٹارٹ ہونے والا ہے یہ ایک ایک ایکسپیکٹڈ موو نہیں ہے یہ ایک ایکسپیکٹڈ موو تھی کیونکہ یہ مارکیٹ کے اندر انفیر ریٹ اوپر گئے تھے صرف اس وجہ سے گئے تھے کہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ یہ اقدم زیادہ آئی مارکیٹ میں ایڈ ڈیٹ پوائنٹ مارکیٹ میں سیل کے لیے فائلز بہت کم تھی جس کی وجہ سے ریٹ سوپر چلے گئے تھے کوئی فنڈامینٹل نہیں تھی کہ اس کا بیلٹ آنے والا ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی نیوز آنے والی ہو وہ نہیں تھی یہ ایک ایک ایکسپیکٹڈ موو تھی اپ سائیڈ پہ میرے نظر میں اور ایک ایکسپیکٹڈ موو تھی ڈاؤن سائیڈ پہ میری نظر میں تو یہ اس پورے ویک کے اندر رہا جس میں کافی زیادہ انویسٹرز نے جنہوں نے اس کو رستے میں کیچ کرتے جا رہے تھے وہ اس کے اندر سٹاک ہوئے ہیں کئی لوگ سکسٹی وان سکسٹی ٹو کی اوپر جن کے بائیں گئے ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں سٹاک ہو گئے ہیں یہ میرے خیال سے انہیں ایک تھوڑی سی لمبی ہولڈنگ کرنی پاڑ جائے گی تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماں کی اس کے بعد شاید اس کے اندر کو بہتری آئے جب کوئی اس کی بیلٹ کی کوئی انناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ فران ڈیڑھ کو بیلٹ ہو رہا ہے اس طرح کا جو بھی سنیریو ہے لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے اپسٹ پہ موو آتی ہے تو وہ پھر ایسی ہی ہوگی کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کے اوپر موو ہو سکتی ہے لیکن اس کی فیر مارکیٹ پیلیو ہی ہے ہے کہ یہ فورٹی ایٹ ٹو فیفٹی ٹو کی بریکٹ کے اندر ہی میرے حیال سے اب کو آنے والے ایک دو ویک میں ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس کے بعد کوئیٹا ایک سٹیبل ہو کے ایک جگہ پہ مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے اسی ویک کے اندر اس نے اپنا جو لو لگایا ہے وہ ہے اس کا جی تقریباً سکسٹی نائن کا ہائی جو اس نے لگایا ہے وہ سیونٹی ٹو فیفٹی کا ہے اسی پرائس رینج کے اندر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے آج ہوگی وہ اپ سائیڈ پہ یہ ہے ڈاؤن سائیڈ پہ مجھے آتا نظر نہیں آرہا اور وہ انویسٹر جو اس میں ابھی جنہوں نے پرچیزنگ کی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ میرے ان کو ایک اپنا مشورہ جائی ہوگا کہ آپ اس کو ہولڈ کریں آپ کو یہ اپ سائیڈ پہ اوپر مزید اس کے اندر تیزی نظر آئے گی بائی دی اینڈ آف دس منت تھرٹی سپتمبر تاکیس کے قریب قریب یہ آپ کو جو ہے یہ تقریبا کوئی سیمٹی فائیو ایٹی کی بریکٹ میں مجھے ٹریڈ ہوتا ہوا اٹلیس ضرور نظر آ رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ضرور یہاں تک اس کو ٹریڈ ہوگا اوورال مارکیٹ اس کی سٹیبل چال رہی ہے نہ کوئی اتنی زیادہ کوئی شارپ سپائی کو اپ سائیڈ پہ نظر آئی ہے نہ اس شارپ سپائی لو ڈاؤن سائیڈ پہ نظر آئی ہے اس پورے ویک کے اندر اس کے بعد اگر بات کر لیتے ہیں ڈی ایچ ای ملتان کی تو یہ ڈی ایچ ای ملتان میں اس پورے ویک کے اندر سب سے زیادہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ایون فائلز کے اندر بڑی زیادہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ہوا کیا کہ ڈی ایچ ای نے تقریبا کوئی دو ڈائی سو ایفی ڈیوٹ جو تھے وہ نیو لکا لے جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر مارکیٹ اوور سپلائیڈ ہوئی مارکیٹ میں ایفی ڈیوٹ کا ریڈ جو ایٹی وان ایٹی ٹو تھا وہ نیچے سیونٹی ایٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے اوپر ایون لوگوں نے اس کے اوپر پرچیزنگ کی اس پورے ویک کے اندر ڈیسپریٹ سیلنگ کی وجہ سے انویسٹرز کی کہ جتنی جلدیوں سے نکل جائے کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا رہا گیا تھا آر لاسٹ اس کی انٹی میشن کی تو اسی لیے اس پورے ویک کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے افی ڈیوٹ پرچیز کی ہیں اور ان کی انٹی میشن جو ہے وہ سیم دے کسی کا نکل ہے کسی کا نیکس دے سے انٹی میشن نکلتا گیا ہے ریڈ نیچے آئے اب دوبارہ مارکیٹ کے اندر ریڈ سٹیبل ہو گیا ہے وہی ایٹی ٹو ایٹی تھری کی اوپر مارکیٹ نے دوبارہ اپنی پزیشن سنبھال لی گیا ہے تھرٹی ایت سپتمبر کو اس کا بیلٹ ہے بیلٹ کے بعد اس کے اندر مجھے ابھی آنے والے دنوں میں بھی مزید ڈی ایچ ای ملتان کے اندر تیزی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح کے پہلے پانچ مرلا کی بات کر رہے تو فورٹی ٹو فیفٹی کی بریکٹ کے اندر ریٹس چلے گئے ہیں منیموم سائیڈ پہ ہمیں کو فورٹی میں شازو ناظر پراؤٹ ملتا ہے نیٹی سیو کی پلس مائنس میں ہی چیزیں پلس کے اندر ہی چیزیں چل رہی ہیں اب تو لوگ فورٹی سیم ون فورٹی ایٹ یہ فورٹی سکس فورٹی فائیو میں تو نمبرز آف پلوٹ جو ہے وہ مارکٹ میں سیل پر چیز ہو رہے ہیں اور نہ صرف ڈیمانڈ کی جاری ہیں بلکہ یہ ایکچول مارکٹ میں بائنگ ہو رہی ہے اگر میں ایک کنال کی بات کروں تو ایک کنال کے اندر بھی ٹھیک تھاک اس وقت لوگوں کا جمپ لگ جکا ہے جتنے بھی اچھے سیکٹرز تھے ان کے اندر تو ہمیں اچھی لوکیشن کے پلوٹس میں ٹھیک ٹھاک جمپ نظر آ رہا ہے تقریباً کو وان ٹو وان پن فائیو میل گیا نہیں وہ ٹو میل گیا تک کبھی کے اور آئی سیکٹر کے اندر جمپ جو ہے وہ نظر آیا ہے پچھلے کو پندرہ بیس دنوں سے لے کے ابھی تاکل میں تو یہ آنے والے دنوں میں تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ مارکٹ ضرور اسی طرح چلتی رہے گی تو ڈی ایچ اے ملتان اوبرال بڑا بیس جا رہا ہے ایک اسٹیبل مارکٹ جس طرح چلنی چاہیے اس طرح چل کے جا رہا ہے اپنے فرنمنٹلز کی اوپر چاہ رہا ہے ڈی ایچ اے ملتان کی مینجمنٹ کو جو ہے وہ اپریشیشن کے قابل ہے ان کی تعریف کے قابل ہے کہ جتنی اچھے طریقے کے ساتھ ہے وہ اس ڈی ایچ اے کو لے کے آگے فردر چال رہے ہیں اس پروجیکٹ کو لے کے چال رہے ہیں ایون پروجیکٹ ڈیریکٹر سے لے کے نیچے سٹاف عملہ تک سارے بڑے کوپریٹی میں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں سعود پنجاب کے کامیاب ترین پروجیکٹ میں سے میں اگر دیکھو گا تو یہ تقریبا شاید پہلے نمبر پہ ہی یہ فعال کرے گا پہلے یا دوسرے نمبر پہ لیکن اس وقت تک اس سے اپنی پوزیشن بڑی زبردست مالی ہوئی ہے اور یہ بڑی زبردست جو ہے یہ چیز بننے جا رہی ہے دی ایچ اے ملتان میں اور اس میں دیکھے رومینزا کے نام سے جی طرح وہ گورف کورس بنا ہوا ہے لوگوں کی ایک بڑی اٹریکشن رومینزا جو ہے وہ اپنی طرف کھینج کے لائے ہیں اسی طرح اوورال اس کا انفرسٹرکچر ہی بڑا جو ہے نا وہ زبردست تھا بہت خوبصورت چیز یہ بن رہی ہے اس کے بعد اگر میں لاہور کی بات کرتے ہوں تو اس لاہور کے اندر سب سے زیادہ جو زبردست چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایز پرڈکٹیڈ جس طرح میں نے آپ کو اس وی کے سٹارٹ کی اوپر بلکہ نہ لاسٹ ویکینڈ میں بھی میں نے آپ کے ساتھ جب گفتگو کی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ایچ ای سیٹی کے اندر اس وقت پرچیزنگ بنتی ہے اس وقت ریڈ تھا قریبا تھرٹی نائن فورٹی میں نے کہا تھا چار سے پانچ لاکھ کا جو یہ کچھ ہے نا یہ ضرور جو ہے یہ اس کے اندر سے نکلے گا تو آج آپ دیکھ رہے تقریبا آج کا ریڈ فورٹی تھری سے لے کے فورٹی فور کی ریکڈ کے اندر چال رہا ہے چار لاکھ کا گین ویدن فور فائیو ڈیز انویسٹرز نے گین کی ہے اور لیا ہے اور یہ بڑی زبردست چیز چال رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پانچ مرلاک اگر میں پرٹیکلرلی بات کرنوں تو بلو فائی ملین ہمارے پاس چیز ہی کوئی نہیں ڈی ایچ ای لاہور میں اگر کوئی بندہ کہے کہ اس پورے ویک کے اندر لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کریکشن آئے گی لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد کیونکہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ریڈس اوپر جا رہے ہیں کوئی ایسی کو فرنمنٹل کوئی بڑی نیوز نہیں ہے لیکن اس کی ویسے جو پراہ ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے لوگ سوشل بائنگ کر رہے ہیں میں نے خرید دا چہچے نے خرید لیا مامو نے خرید لیا تائے نہیں خرید لیا اسی طرح سارے جو ہے نا یہ پرچیزنگ کرتے جا رہے ہیں اس کی دس مرلہ کی بات کرو تو ساڑھے باستر تری سٹھ کے اوپر مارکٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہے اسی کے اگر میں بات کرو ایک کنال کی تو مارکٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے نائنٹی فور نائنٹی فائیو کا اس کا ویسے ریٹ ہے لوگ مانگنے کو ایک کرون بھی مانگ رہے ہیں لیکن مارکٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہے اس کے بعد سب سے زیادہ اگر ٹرانزیکشن ہوئی ہیں تو وہ فیس ٹین کے دس مرلہ ایلوکیشن فائل کی اوپر ٹرانزیکشن سب سے زیادہ ہوئی ہیں جہاں پر تقریبی اس کا ریٹ ہے تقریبی بن سیمٹی فائیو کی پلاس منس میں اس کے علاوہ فیس ٹین کے ایفیڈیوٹ فائلز کے اندر ایلوکیشن فائلز کے اندر بہت زیادہ پرچیزنگ ہو رہی ہے یہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پری لانچ کے اوپر کسی جگہ پر آپ نے انویسٹرمنٹ کرنی ہے سکیور انویسٹرمنٹ کرنی ہے تو فیس ٹین سٹرانگلی سیڈیسٹڈ چیز ہے اس کے اندر آپ ضرور جو ہے وہ پرچیزنگ کریں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فیس ٹین فیس نائن پریزم کے بعد آپ کا سارا فیس نائن پریزم کا انویسٹر آنے والے دنوں میں مزید فیس ٹین کے اندر پرچیزنگ کرے گا تو اس وقت اس کا ریٹ کو ایک دس سے لے کے ایک بارہ تیرہ کی پرائیس پریکٹر کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے تو یہ اگر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں لاہور کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کنال میں انٹری لینا چاہ رہے ہیں تو فیس ٹین کے اپن ایفیڈیوٹ کے اندر یہ اپنی انٹری لیں تو یہ تھی اوبرال مارکٹ کے جو ہے وہ سیٹویشن اس پورے ویک کے اندر جو بھی ہوا میں نے آپ کے لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا آپ لوگوں تک پنچایا امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوئے ہیں آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ سب کی دعاوں کا آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنے اسلام تارٹ کو اجازے دیجئے فی ایمان اللہ اسلام علیکم